اس کے پاس جاتے ہوئے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کسی شیرنی کے قریب جا رہے ہوں یہ الفاظ بھوپال میں انگریز سرکار کے نمائندے ویلکنسن نے بیگم قدسیہ کے بارے میں لکھے تھے میں ساقیب سلیم ماضی کی دھنسے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سترہ سو ننیانوے میں پیدا ہوئی قدسیہ بیگم بھوپال پر حکومت کرنے والی پہلی عورت تھی ان کی حکومت اور پالیسیز نے ہی آئندہ وقت میں بھوپال کی ریاست پر عورت حکام کا راستہ کھولا تھا عورت سیاست اور جنگ کے میدان میں مرد سے کم نہیں اس کا پہلا سبق قدسیہ نے تیرہ برس کی عمر میں تب پڑھ لیا تھا جب ناکپر اور گوالیر کی فوجوں نے بھوپال پر حملہ کیا دشمن فوج بھوپال کی چھ مہینے گھیرہ بندی کرنے کے بعد اندر گھسنے میں لگ بھگ کامیاب ہو چکی تھی کہ شہر کی سب ہی عورتوں نے اکٹھا ہو کر دشمن فوج پر اینٹ پتھر اور لاتھیوں سے حملہ بول لیا بھوپال کو بچانے میں عورتیں کامیاب تو ہوئی ہی ساتھ ہی ان کو یہ احساس بھی ہوا کہ وہ سیاست کے میدان میں مردوں سے کم نہیں اس کے تین سال بعد ہی قدسیہ کا نکاح بھوپال کے نواب نظر محمد خان سے ہو گیا لیکن ہونی کو ان کی خوشی منظور نہ تھی اور اٹھارہ سو انیس میں نواب صاحب قدسیہ بیگم کی گود میں اپنی اکلوتی اولاد سکندر بیگم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہندوستان کا ایک لاسانی واقعہ ہے ریاست کے اہم اہددار مفتی اور قاضی نے اس عام سمجھ کہ اسلام میں عورت حکمران نہیں ہو سکتی کہ خلاف جاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ سکندر بیگم کی شادی اور ان کے شوہر کے بالغ ہونے تک قدسیہ بھوپال کی گدی پر بیٹھیں گی حوالے کے لیے علیمہ نے حضرت عائشہ کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں عورت کے حاکم ہونے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے قدسیہ بیگم تخت نشین ہوئی اور سکندر بیگم کی شادی چاچا کے بیٹے منیر خان سے تائپ آئی لیکن جلد ہی منیر نے بغاوت کے تیور اپنا لیے اور بیگم اور ان کے خاص وزیروں کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے لگا فتہ گڑ قلے پر ایک جنگ کے بعد منیر پکڑا گیا اور سکندر بیگم سے اس کا رشتہ ختم کر دیا گیا ریاست میں خانہ جنگی کے اس دور میں ہی قدسیہ بیگم نے ایک انقلابی قدم اٹھایا انہوں نے پردہ چھوڑ دیا نہ صرف اتنا انہوں نے کہا کہ چہرہ ڈھکنے کا حکم دین اسلام سے ثابت نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیٹی سکندر کو بھی پردہ کرنا چھوڑا دیا اس دور کے سماج میں عورت کا بنا چہرہ ڈھکے باہر نکلنا ایک بڑا واقعہ تھا اس کے بعد منیر کے بھائی جہانگیر خان سے سکندر بیگم کا رشتہ تائے پایا یہاں بھی جہانگیر جلد ہی بیگم کا باغی ہو گیا اس بار جہانگیر کا ساتھ انگریز سرکار نے دیا اور بیگم کو جہانگیر کا نکاح اپنی بیٹی سے کر اٹھارہ سال کی حکومت کے بعد تخت جہانگیر کو سونپ دینا پڑا لیکن یہ سب اتنی آسانی سے نہ ہوا تخت چھوڑنے سے پہلے بیگم نے دو سال تک جہانگیر خان کے ساتھ خانہ جنگی کی جس میں کہ انگریز ان کے خلاف کھڑے تھے جہانگیر خان چھ سال میں ہی انتقال فرما گئے اور ایک بار پھر قدسیہ نے ایک عورت یعنی کے بیٹی سکندر کو تخت پر بیٹھا دیا سکندر کے بعد ان کی بیٹی اور پوتی بھی اس ریاست کی گدی پر بیٹھی اور ہندوستان کی تاریخ میں عورت کی حکومت کی ایک بے نظیر مثال پیش کی شکریہ شکریہ شکریہ